اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی طرف روایات میں اشارہ ملتا ہے جیسے صحیح ابن حبان کی روایتیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا یعنی میری امت مشکل میں نہ پڑ جاتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواق بھی کیا کریں یہ صحیح ابن حبان کی بڑی احمد حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت مشکل میں نہ پڑ جاتی ان کے لئے مشکل بات نہ ہو جاتی شاق نہ ہو جاتا ان کے لئے پریشانی کی بات نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت جو وضو کر رہے ہیں اس میں وہ مسواق کریں تو یہ حدیث عام دنوں کے لئے ہے کہ عام دنوں میں یہ فضلت بتائی گئی ہے اور نماز کے ساتھ کیے جانے والے وضو میں اس کی ترقیب دلائی گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ رمضان کے دن بھی اس میں شامل ہیں رمضان کی دنوں میں جو نماز ہوتی ہے اور نمازوں کے لئے جو وضو ہوتا وہ بھی اس کو شامل ہے تو اگر روزے کی حالت میں جو یہ ترقیب دلائی گئی ہے اس پہ آدمی عمل کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث ہے فضلت ہے فضلت کی بات ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ترقیب دلائی ہے نیک عمل کی اس نیک عمل کو آدمی روزے کی حالت میں انجام دے رہا ہے تو روزے کی حالت میں جو بھی نیک عمل انجام دی آتے ہیں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اس اعتبار سے یعنی براہ راست نہیں لیکن اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو اس بات کا بھی اتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسواک کرے البتہ اس تعلق سے جو خاص روایات ہیں ہماری معلومات کے حد تک اس میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں اچھا روزے کی حالت میں مسواک سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کا اجزالہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک غلط فہمی ہے کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواک نہیں کر سکتے جو سوکھا مسواک ہے وہ کرنا چاہیے یہ بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ چیز نکال لیا ہے روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کا کوئی مسواک آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ ٹوٹ پیٹ سے بنا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ مسواک تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹوٹ پیٹ جو ہوتا ہے اسے نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی بنیاد بات ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے مسواک کر سکتے ہیں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح مسواک نہیں کرنا چاہیے شام کو مسواک کرنا چاہیے یعنی روزے دار صبح مسواک نہ کرے صبح مسواق نہیں کرنا چاہیے شام کو کرنا چاہیے بلکہ صبح ہو شام ہو ہر وقت اس کو مسواق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب آئیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مسواق کے لیے کون سے اوقات بہتر ہیں یعنی بہت ساری احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اوقات میں مسواق کا احتمام کرتے تھے تو ہمیں بھی رمضان میں چاہے دن ہو چاہے رات ہو ان اوقات میں مسواق کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ کل پانچ اوقات ہیں جب مسواق کا احتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے ہر نماز کے وقت وضو یعنی ہر نماز کے وقت جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں مسواق کا احتمام کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح نے خزمائی کی پیش کیا اور دوسرا وقت ہے گھر میں جب داخل ہوں جب بھی ایک آدمی گھر میں انٹری کرے تو اس کو مسواق کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواق سے اتدا کرتے تھے اور تیسری چیز ہے بیدار ہونے کے بعد یعنی جب آدمی نید سے بیدار ہو تو اسے مسواق کرنا چاہیے سعی بخاری کے حدیث سے حضیفہ رضیران فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بیدار ہوتے تو آپ مسواق سے اپنا موں صاف کرتے تھے اور چوتھی چیز ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو اسے پہلے موں صاف کرنا چاہیے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے شیخ خلبانی رحملہ نے صحیح قرار دیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا افواہکم ترقن للقرآن کہ تمہارے موں یہ قرآن کی راستے ہیں فتعیبوہ بسواق تو مسواق سے ان کو پاک صاف رکھا کرو اور پانچویں چیز ہے موں کی بو میں جب چینجنگ آجائے تبدیلی آجائے تو بھی مسواق کرنا چاہیے تاکہ یہ بو ختم ہو جائے بو سے مراد موں میں دانت اور زبان والی جو بو ہوتی ہے اس میں اگر تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو آدمی کو مسواق کرنا چاہیے تاکہ یہ بو ختم ہو جائے سنان نسی کے روایت ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ مسواق ہے یہ موہ کو صاف کرنے والی چیز ہے موہ کو صاف کرنے والی چیز ہے اس کا مطلب جب بھی آدمی ضرورت محسوس کرے کہ اس کا موہ صاف ہونا چاہیے تو اسے مسواق کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ چند چیزیں تھیں مسواق کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں یا رمضان میں ہمیں مسواق کا کس طرح سے احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کرنے کی تفیق طور میں آمینی رب العظم موسیقی